ہماری حاوی لوگز یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے زبادہ سے یونک سی ریسپی لائیں ہوں چکن چرگہ تو آپ نے ضرور پرائی کرنی ہے اس ریسپی کو بہت ایزی طریقے سے ملاہ ہو رہی چرگہ بنائیں گے تو چلے جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اچھا جی فرینڈز تو کرتے ہیں چلے ویڈیو سٹارٹ فرینڈز یہ میں نے لے لیا ہے ایک باول اور میں نے اس میں لے لیا ہے ایک پیالے جتنی دہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ جی میں نے چرگہ کا پیس دھو لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور پھولے سے برطن میں میں نے لگ لیا ہے تاکہ ہم اسے جو مسالہ مرینٹ کریں گے تو اچھے سے لگ جائے گا تو اسے میں لگ دیتیو سائٹ پر تو یہ دیکھیں جی یہ میں پاس ایک پیالی دہی ہیں اور یہ کچھ مسالے ہیں جو اینٹ کروں گی اس میں میں نے لے لیا ہے حلدی لے لی ہے 1 ٹی سپون ہے 3 ٹی بل سپون میرے پاس ڈال میرچی ہے اور 1 ٹی بل سپون میں نے زیرہ لیا ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر تھوڑا چکن پاورڈر ہے 1 ٹی بل سپون سے کم ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اور یہ میں پاس فوڈ کلر ہے یا آپشنل ہے لیکن ڈالیں گے تو بہت اچھا اس کا کلر آئے گا یہ اپنے ساپ سے میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون اور حلدی ہے اور اجوائن ہے میرے پاس اور گرم مسالہ ہے تو یہ سارے مسالے میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے فرنس آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے فرنس یہ ریسیپی کو اتنی مزے کی بنے گی لاہوری چربہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور مزے کی ہمارے جو چکن بن کے تیار ہوگی تو فرنس اگر آپ میرے چینل پر نیوں ہیں تو پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور رشتہ داروں میں فرنس میں بھی میری پیڈیو شیئر کیجئے اور فوڈ کلر دیکھیں میں فرنس فیلحال تو اتنا ڈال رہی ہوں اگر مجھے کلر کم لگے گا تو باقی میں ایٹ کر دوں گی اور مسالے بھی کم لگیں گے تو پھر باقی جو بجے مسالے میں ایٹ کر دوں گی اور یہ ہے اچوائیں یہ کونٹیٹری باقی رکھیں گے تاکہ مجھے کچھ کم لگے گا تو میں اس میں پھر سے ایٹ کر سکتی ہوں اور میں لوں گی اس میں ون ٹیبل سپون کے کری بس لس نظر کا پیس جو میں نے دھردھرا سا پیسا ہے اور ہس پہ جائے کر لوں گی نمک ٹیسٹ کے ساپ سے اور 2 ٹیبل سپون کے کریب ہوں گی سر کا بہت ہی یمی اور ڈیلیشیز اور یونک سٹائل میں بنے گی ہماری چکن چل گا جو بہت ہی مزے کا بنے گا تو آپ نے فینڈ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو لیمن کا جوز دو لیمن کا جوز روز روز ہم سوچتے ہیں کہ ہم کونسی ریسیپی ٹرائے کریں ہم کیا بنائیں تو الگ الگ ڈیشیز بنائیے اور گھر میں بچوں کو کھلائیے ہزبین کو کھلائیے ہزبین اور بچے خوش تو ہم بھی خوش تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پیارے پیارے کومنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور کچھ گلتی بھی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں گلتی کر کر کے ہی بندہ سیکھتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور جو بچیاں جو ابھی شادی گھنگی ہونے والی ہیں اور کواری ہیں تو وہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں میں انہیں لائفلی یعنی بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ وہ اچھے چھے ریسیپیز اور اچھے چھے کھانے بنائیں اور انشاءاللہ جل 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 ضرور سیکھ جائیں گی اچھا دی پرین یہ سارے مسالوں پرچھے سے ہم نے میش کر لینا ہے آپس میں مکس کر لینا ہے اگر مجھے فوڈ کلر کم لگے گا تو میں اور بھی اٹ کر لوں گی لیکن مجھے فلحال تو بلکر ٹھئیٹ لگ رہا ہے اس کا کلر لیکن پھر بھی میش کر لوں میش کر لوں پھر چیپ کر لوں گی یہ دیکھیں سارے مسالے ہمارے اچھے سے آپس میں مل گئے ہیں یہ دیکھیں گے اچھے سے ہمارے مسالے میش ہو چکے ہیں اب انتر چلتے ہیں چل جل کی طرف یہ فرینڈز دیکھیں میں نے لے لیا ہے چل کی کپیس اور میں نے کھلا برطن اس لے لیا ہے کہ آرام سے ہمارے سارے مسالے ہم اس پر لگا سکیں گے ہمارے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو کھلا برطن لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے سے اس میں مینٹ کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ ہے میرے پاس جو میں نے مکسپ کیا تھا تو میں اس پر ڈال دیتی ہوں اور پھر اچھے سے ہاتھ سے میں سب مکس کر دوں گی ہمیں اس میں ہاتھ سے ہی کام کرنا ہے ہم نے سپون زیادہ یوز نہیں کرنی ہاتھ سے لگائیں گے تو مسالہ اچھے سے چکر میں لگ سکے گا ہمارے کٹس کے اندر میں لگا دینا ہے اس طریقے سے اور فرینڈ میں نے کم سے کام اسے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے لگنا ہے ویسے تو ہمیں اسے پوری رات کے لیے مینٹ کرنے کے لیے لگنا ہوتا ہے لیکن میں رکھوں گی سی بھی سے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے آپ رکھیں پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اور پوری رات کے لیے بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ اچھے سے چکن میں ہمارا مسالہ لگ جائے میں پوری چکن میں اچھے سے مسالہ لگا لوں گی طریقے سے بہت ہی مزے کی ہماری چکن چلگا ہوگا تیار ہم نے فوڈ کلر جو اٹ کیا ہے تو اس سے ہمارے چکن کا کلر بہت اچھا آئے گا اگر آپ بہت ڈاک کلر بھی چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا اور فوڈ کلر بھی اٹ کر سکتے ہیں اپنی چوائز پر ہے اچھا جی فرینڈز دیکھیں ہمارے پوری چکن پر اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے ہمارے پورشن کو ہم نے یہ پکڑ کے اچھے سے اور دھاگا لپیٹ دینا ہے کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے تو یہ آرام سے فرائی ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے دھاگا لے کر اسے اچھے سے بان دینا ہے فرینڈز سارا مسالہ میں نے اسے چکن پر گور کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈوں سے بھی میں نے سب لگا دیا ہے تو اب ہم اسے چھوڑ دیں گے پانچ گھنٹے کے لئے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ پانچ گھنٹے کے بعد اچھا جی فرینڈز یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے میرینیڈ ہو چکا ہے دہی کا پانی دیکھیں نکر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا چکن کافی اب تک میرینیڈ ہو چکا ہے چھے گھنٹے لگو ہو چکے ہیں جو میں نے میرینیڈ کرنے کے لئے رکھا تھا اب چل ہوں گی اس کی کوکنگ کی طرف تو ہم لیتے ہیں ایک کھولا سا برطن یعنی کھولی کڑا ہی اور پیمون کرتے ہیں میں نے کھولی سا کڑا ہی لی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارا چکن مرینیڈ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں جی فرینڈ میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ کھولا برطن ہوگا تو ہمارا چکن جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں اور یہ سارا مسالہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی زائے نہیں کرنے یہ جو مسالہ ہے اسی سے ہمارا چکن پکے گا اچھے سے اور مسالے بھی پورے ہو جائیں گے ورنہ تو کم پڑ جائیں گے زائے کا کم پڑ جائے گا تو یہ ہمیں سب ڈال دینا ہے کچھ بھی زائے نہیں کرنا اس طرح سے سب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں فلیم رکھوں گی بلکل لو فلیم پر ہمیں آٹھ منٹ تک بیک سائٹ پکانی ہے اور پھر آٹھ منٹ کے بعد ہم اس کی سائز چینج کر دیں گے فرنٹ سائٹ بھی پکائیں گے ہم آٹھ منٹ تک تو اب میں اسے کور کر کے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں جی فرنٹ آٹھ دس منٹ ہو چکے ہیں بیک سائٹ پکے ہوئے اب میں اسے پلٹ دیتی ہوں اور بہت ہی اتیاس ہے ہمیں پلٹنا ہے اس کو تو آپیں بہت ہی دیان سے کام کر کر ہاں تو یہ دیکھیں فرنٹ اب میں بہت اتیاسے سے پلٹوں گی ہمیں پلٹ چکی ہوں ہمارے چکن کو اور کتنا زبادہ سا کلر آیا ہے دس منٹ میں نے اسے پکایا ہے اب جو ہم نے پلٹا ہے اس سائٹ کو بھی ہم نے دس منٹ تک پکانا ہے تو پھر مشاءاللہ آپ سے واپس ملاقات ہوتی ہے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے پلٹ لیا ہے فائنلی اس کا یہ کلر آیا ہے اور مشاءاللہ کتنا زبادہ سا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اور پھر ہم پھرائی پین میں یعنی کڑائی میں ڈالتے ہیں اور ہمیں اسے پھرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی فرنٹ یہ دیکھیں میں نے ہمارا چکن نکال لیا ہے پلٹ میں اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت گرم ہے اور ابھی گرم گرم میں میں اسے پھرائی کروں گی تو اس کے جو اوپر کے جو پارس یعنی چھلکے ہوتے ہیں جو گرم کہ گرم جو گرم سکتے ہیں اوپر کا جو گرم سکتے ہیں وہ وہ الگ ہو جائے گا اور پھر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا کیونکہ گرم ہے تو بہت ہی نازک نازک ہے اگر ہم تھوڑا رکھیں گے تو تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا سکت ہو جائے گا ہمارا چکن کو پھر ہمیں پھرائی کریں گے ہمیں پروبلم نہیں ہوگی کہ اگر ہم پھرائی کریں گے تو اس کے پارٹس الگ الگ ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا تو ہمارا چکن خراب ہو جائے گا اس لئے ہم نے اسے تھوڑے تھنڈا ہونے لے میں نے فریم آن کر دیا ہے اوئل بھی رکھ دیا ہے جب تک ہمارا اوئل بھی گرم ہو جائے گا اور ہمارا چکن تھنڈا ہو جائے گا اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے کیونکہ اوئل ہمیں ہمارا گرم چاہیے تھنڈے اوئل میں اگر ہم ڈالیں گے تو چکن خراب ہو جائے گا اس کا شیپ سارا خراب ہو جائے گا تو اب میں نے سارا چکن ہے میرے پاس یہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ کرنے کے لئے یعنی فرائی ہو جائے یہ دیکھیں جسے ہیں میں نے کیونکہ کرنے کے لئے ڈال دیا ہے اور جو مسالہ پائٹ تھا وہ میں نے کھالے میں سے ڈال دیا ہے اس پر تاکہ اچھے سے یہ دی فرائی ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل میرا کتنا گرم ہے تو اچھے سے ہماری جو چکن ہے نا وہ میری میڈ ہوگی یعنی فرائی ہوگی کیونکہ اگر ہم اوئل جو تھنڈا رکھیں گے تو ہماری جو اوپر کی جو چکن کی جیل ہے وہ بگر جائے گی اور چکن کی شیپ بگر جائے گی اور سیم وہی سٹیپ ہم نے فولو کرنے ہیں دس منٹ فرنٹ سائٹ پکانی ہے دس منٹ بیک سائٹ بیک سائٹ پرائی ہو رہی ہے پھر میں نے دس منٹ کے بعد اسے چینج کرنا ہے اس کی سائٹ کو فرینڈز دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے پلٹ دیتی ہوں لیکن آپ نے بہت اتیاز سے کرنا ہے کیونکہ ہمارا آئل کافی گرم ہے تو بہت سنبھال کر بہت اتیاز سے ہمیں اسے پلٹنا ہے تو لیجئے فرینڈز ہمارا زبردست تھا چرگا چکن ہو گیا ہے تیار جو بہت ہی ٹیسٹی یمی اور کلر فل تیار ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز گرما گرم اور ساتھ ہی میں نے پیاز گاجل اور لیمن بھی رکھ دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جوسی اور کتنا زبزر سا بن کے ریڈی ہوا ہے اور یہ ہے گرین ڈرائتا میں نے بنا لیا ہے ساتھ ہی اور اب میں نے اس پہ چھڑکنا ہے چار مسالہ تو یہ اور بھی یمی اور ٹیسٹی ہو جائے گا تو فرینڈز آپ نے ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو میری کیسی لگی تو بہت سارے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں آپ تو پلیس جزے شیئر کیجئے فرینڈز میشتہ داروں میں سب میں شیئر کیجئے اور کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی رکھتی ہیں اور اگر پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ آپ بھولیے نیکچ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ